میرے پاکستانیوں ابھی تک میں حیرت میں ہوں جو کہ ابھی پنجاب اسیمبلی میں ہوں گا ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کسی وقت ہماری جمہوریت کو اس سطح پہ لے کے جا جو مغربی ممالک میں جو جمہوریت کے فائدے ہوتے ہیں قوم کو کیونکہ جمہوریت اصل میں ایک قوم کا میریٹاکرسی بھی ہوتی ہے اس میں ٹرانسپرنس بھی ہوتی ہے لیکن جمہوریت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی پارلمنٹ کی فوج نہیں ہوتی فوج کئی اور ہوتی ہے جسپانی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے پارلمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقیات موریلیٹی برطانیہ کی جمہوریت کیوں چلتی ہے کیونکہ ان کا جو وزیر آزم ہیں وہ صرف ایک کر دیتا ہے ایک قانون توڑتا ہے جو یہاں خبر بھی نہ بنتی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کرونا کے دوران ہم نے گیٹ ٹوگیدر کر دی خبر بھی نہیں بننی تھی اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے وہ اس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے تو ہم نے یہ جو تماشا دیکھا پہلے تو میں شروع کروں کو جو تماشا دیکھا سندھ ہاؤس میں ساری قوم کے سامنے سندھ ہاؤس میں کیا ہوا منڈی لگی ہمارے بچے دیکھ رہے تھے اب تو سوشل میڈیا ہے ہر ہر آٹھ نو دس سال کے بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا ریٹ لگ رہی تھی سیاستدانوں کی ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت میں وہ اپنے ضمیر بیجتے ہیں جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی بکتی ہے اسی طرح سندھ ہاؤس کے پر ممبر آف پارلیمنٹ کیونکہ سب سے امپورٹن پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بکریاں ادھر بھی سب سے بڑا شیکار کون تھا اس ملک کا وہ نامبر ڈاکو آسر زرداری جو کہ تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے جیلوں میں بھی جا چکا ہے چودہ سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروفت ہو رہی تھی بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ اور اس کے ساتھ یہ شریف جب وہ لوگ بکے کوئی ہم ساری اگر کسی بھی محسب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپن لی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروفت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر جب سینٹ کے اوپر ایمپیز کو خریدا گیا کورو روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رزیگلانی کا بیٹا پکڑا گیا رشوہ دیتے ہوئے کچھ نہیں ہوا بڑی دیر لگی یعنی اتنی بڑی گممنٹ گر گئی ایک راہل گاندی کی سٹیٹمنٹ آئی اس نے کہا ہندوستان کو وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف بس تھوڑے عرب روپیہ جمع کرو آپ حکومت گرا سکتے ہیں شرمندگیہ ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا ایمل کانسی کے وکیل نے کہ پاکستانی ڈالرز کی پیجے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا میں پبلک میں نکلا آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا آپ پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے پور امن اتجاج کیے پور امن جلسے کیے ایک پور امن اتجاج جو ہمارا تھا پچیس میں کو اس کو پر ظلم کیا گیا عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی وہ رات کے گھروں میں گس گس کے جو پولیس نے کیا اس کے بعد بھی ہم پور امن رہے جلسے کیے عدالت نے فیصلہ کیا کہ بیس ہلکوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی میں چھبی سال سے پولٹکس میں ہوں لیکن میں ستر سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکل دے دکھی پبلک کیوں نکلی نمبر وان بیرونی سازش پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جورت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر آزم کو ہٹا کے کیونکہ وہ ایک ازاد فورن پالیسی بناتا تھا غلاموں کو اوپر بٹھا دیا اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے قربترین لوگوں کو ملک اوپر مسئلت کر دیا یہ دوسرا غصہ تھا تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آکے ملک کا جی مہنگائی ہے ملک نہیں ٹھیک کیا ملک کی بدترین یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جواب ہے روپیہ تک میں دو سو پتہ نہیں تیس روپیہ پہ ڈالر پہنچ گیا سٹاک مارکٹ گر گئی انڈسٹری کا براہار کسان علیدہ رو رہا ہے مہنگائی اس بانوں پہ پہنچ گئی ہے ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی انہوں نے آتے ساتھی صرف اپنی چوری گیارہ سو ارب روپے چوری کے کیسز باف کروا ہے ہم نے پوری کیمپین کی عوام نکلی کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی عورتیں نکلی سب سے زیادہ نوجوان اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی عورتیں نکلی بچوں نے آکے کھڑے جلسوں میں شرکت کی فیملیز نکلی اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو ساری سٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو ہم نے ان سب کو شکاست دی عوام نے شکاست دی اور ہم نے وہ کیا جو اس سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے انہوں نے ہر قسم کی دان لی کی جب الیکشن جیت گئے اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف پنیسٹر کا رات کو کون پہنچ گئے ضمیروں کا صداگر عاصف زرداری تیس سال سے یہ میں پھر سے بتاؤں یہ ملک کو لوٹ رہا ہے جیلوں میں بھی رہ چکا ہے اس نے جس طرح میں نے کہا چودہ سال یہ سندگرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کم از کم سندگرمنٹ سات آٹھ ہزار ارب روپیہ سندگرمنٹ پہ ہے کراچی کا حال دیکھ لیں آپ بارش آتی ہے دیکھ لیں بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کل رات سے پہنچا ہمیں پوری انفرمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا اس زرداری پبلک میں نکلے گا لوگ اس کو انڈے ماریں گے یہ پبلک سے ڈرتا ہے لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے چوری کر کے عوام کا پیسہ اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے چاہے گلگت بلتستان میں ہو ازاد کشفیر میں الیکشن ہو سینٹ الیکشن میں ہو صرف اور صرف چوری کے پیسے سے بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے اور پھر وہ رات سے ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آکے میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی آپ سے عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتا تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا منٹرٹ دیا ہمیں پتا تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے اور آج جو ہوا ہے میں اس لیے حیرت میں ہوں بھی تک کہ یہ اسیملی انہوں نے کیا کیا ہے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو مافی ہیں یہ پولٹیشز نہیں ہیں یہ کتنی حکارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں عوام بیڑ بکری ہیں یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طول پہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ فیصل اور وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب ہم نے پچیس لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری اہیڈ نے لیٹر لکھا جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا تو شجاعت کا تو لیٹر نہیں اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے یہ جو بڑا ہے سپیکر کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈال گئے ہیں جمہوریت اور کیا ہوتی ہے دس کیوں لیگ کے میمبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پھے ووٹ ڈال دیا جا کے ہم جیت گئے اور اس نے جا کے الیکشن دوسروں کو جتا دی یعنی جو چیف بریسٹر بننا تھا پرویزل آئی کا اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مزاق ہوتا ہے کوئی سوچے ہیں کہ کوئی اکل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت یہ جمہوریت نہیں ہے ان کے اربوں روپیہ اٹس ٹیک ہے یہ لوگ اس ملک کو لوٹ نہیں آتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھوا ہو وہ لوگ آگا کانٹریکٹس لو پیسے بنا ہو ریل اسٹیٹ کے اندر مال بنا ہو ان کا اور کوئی انٹریسٹی ہے عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے جو انہوں نے آج کیا ہے مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معاشت کا برا حال ہے جس طرح کے ہمارے ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جو دن بہ دن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے معاشی بران بڑھتا جا رہا ہے اس سے مزید اور بڑھے گا اب اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ کیا یہ لوگ مان جائیں گے اس کو اور میں ساری اپنی آج قوم کو پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی وہ برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے میں اٹھارہ سال کی عمر سے بیس پچیس سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹیڈی کی ہوئی ہے دیکھیں پورا منتجاج جب تک آپ پورا منتجاج نہیں کریں گے میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کروں آج آپ سب کو پورا منتجاج کرنا چاہیے رات کو جب بھی نکلیں اپنا اتجاج ریجسٹر کریں کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں ہم بیڑ بکریہ نہیں ہیں کہ جب کان کھینج کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائے تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور اور پیسہ بنائیں میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا اتجاج ریجسٹر کریں ان کو پتا چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے اور میں نے جو پچھلے تین مہینے میں دیکھا میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں میں بڑا ہوا ہوں چھبیس سال سے جس طرح میں نے کہا میں پولٹکس میں ہوں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان تین مہینے میں دیکھا اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ساری میں نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا اتجاج ریجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کی ہے اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک منڈیٹ کا کو زبا کیا ہے آپ سارے اپنا ریجسٹر کریں پروٹیسٹ اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں آپ کی طرف ہیں واضح ہے میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیرلی سکسٹی تھری اے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ جو کہ چودری شجاعت نہیں تھے چودری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک دیکھیں جب تک عاصف زرداری جیسے آدمی میں نے چھبی سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا کیوں میں کہتا تھا کہ میں ان کو این ار او نہیں دوں گا میں کیوں بار بار کہتا رہا ساڑھے تین سال پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو این ار او دے دیں میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں دیکھیں میری تو زندگی حسان ہو جانی تھی این ار او دے دیتا ہے انہوں نے چپ کر جانا تھا کیونکہ آپس میں دس سال انہوں نے حکومت تو کی ہے دونوں نے ملک لوٹا مہنگائی کی کچھ کی کوئی فرق نہیں پڑا دونوں ملکے کھا رہے تھے جب تک پاکستان میں طاقت وار ڈاکو کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہیں آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائے اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دے تھے کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدیں یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے اس چیز کو یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا فور باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے چوری کا پیسہ آپ کا پیسہ پہلے گورنمنٹ گرائی اور آپ جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا ہے اس نے گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کو خرید لیا اور اگر آپ ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے کچھ کریں گے یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے ان کا مقصد پاکستان نہیں ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوا ہیں جیسے جیسے روپیہ میں نے کل بھی کہا تھا جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں روپیہ گرے گا ڈالر اور تکڑا ہو جائے گا ان کے پاس تو اور پیسہ ان کی دولت بڑھ جائے گی پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے میں آج پھر سے سب کو آج میں کہتا ہوں آج آپ سب نے پورا منتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم ہیں ریجسٹر کریں اپنا پرسٹر موبیل فون پہ بتائیں بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے ہم یہ ایکسیپ نہیں کرتے ہیں ہم ان ڈاگوں کو پبلک کے پیسے سے اپنا منڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں پاکستان پائند آواز